بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عابد راجے چینل کی طرف سے آج میں اپنے دوستوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت ہی پیارا فرمان سناؤں گا آپ نے اس پر ضرور عمل کرنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص ایک کپڑا دس دھرم میں خریدے اور ان دس میں سے ایک درہم بھی حرام ذرائع سے آیا ہو تو جب تک وہ کپڑا جسم پر رہے گا اس شخص کی کوئی نماز بھی اللہ کے ہانک کو بول نہیں ہوگی مسند احمد کی حدیث ہے آج کل ہم حرام اور حلال کی پیچان ہی نہیں کر رہے ہمیں معلوم بھی ہوتا ہے لیکن اکثر ہم مو پھیر لیتے ہیں یا اگنور کر دیتے ہیں کہ ہمیں تو پتا ہی نہیں چلا لیکن اکثر ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حلال اور حرام میں کیا پیچان ہے اور جو ہم کما رہے ہیں یہ حلال ہے یا حرام ہے تو آج ہم دل کو تو تسلی دے دیتے ہیں کہ ہمیں پتا نہیں چلا یا ہم ڈاؤٹ میں ہیں کہ حرام ہے یا حلال ہے لیکن کل اللہ کے حضور جب آپ جائیں گے تو یہی دل یہی ہاتھ یہی آنکھیں اور یہی زبان آپ کے خلاف گوائی دے گا کہ اسے معلوم تھا لیکن یہ جان بوجھ کر مستی کر رہا تھا تو دوستو آج سے پہلے جو کچھ ہو گیا اس کو چھوڑ دیں اس کے اوپر توبہ استغفار کر لیں اللہ کے حضور اللہ معاف کرنے والا ہے آج کے بعد آپ ارادہ کر لیں کہ ہم نے صرف اور صرف حلال کمانا ہے اور اگر سمجھ نہیں آتی تو اپنے علماء کرام کے پاس بیٹھ کے ان سے پوچھ لیا کریں کہ کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے اس ویڈیو کو آپ دوستوں نے آگے ضرور شیئر کرنا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ